اسلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی ہوں پرانز پریانی جو پرانز تو سب کو پسند آتے ہیں اور بچوں کو تو سپیشلی تو یہ میری ایک بہت اچھی سبسکرائبر ہیں جس نے ریکویسٹ کی تھی اور آپ سب کلے میں بنا رہی ہوں آپ لوگ پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے کچھن میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ ریسپیز ضرور رکھلائیں اور وہ بہت مزی سے کھائیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اور چاولوں کا پانی میں سب سے پہلے چڑھاؤں گی تاکہ چاول سلو پہ چڑھاؤں گی میں گرم مسالے دال دوں گی اور اس کے ساتھ میں آٹ کروں گی گرم مسالوں میں زیرہ ہے لونگ ہے کالی مرچے ہے آپ اپنے اندازت دال لئے گا ایک الائچی دالوں گی بڑی اور دالچینی بھی دالوں گی دو سٹک اور اس کے ساتھ میں دالوں گی تیز پتہ اور زیرہ تو ایک ٹیسپنس زیرہ بھی دالوں گی تو چلیں ہم اس کو چھولے پہ رکھ دیتے ہیں اور بوائل ہونے کے لئے تو چلیں چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیسے بنات بنتا ہے چلیں جی تو میں نے دیکھ چیز رکھتی ہے مسالے کے لئے اب اس میں میں آئل آٹ کروں گی اور اس کے اندر پھر میں پیاس آٹ کروں گی جو تین درمیانہ سائز کی پیاس چاپ کی تھی اور پھر میں اس کے اندر اس کو فرائی کر کے آدھے پیاس کو نکال لوں گی اور پھر اس میں گرم کھڑے مسالے جو میں نے نکالیں ہوں میں آٹ کروں گی اور پھر ادھا کلسن کا پیسٹ کاملوں کے پانی میں میں لیمو بھی آٹ کر رہے ہوں مسالے میں میں آٹ کر رہے ہوں چار کے پانچ لونگ ہیں اور آٹ کے قریب کالی مرچی ہیں سمم سابت اور دو الائچی دالے ہیں میں نے سفید اور دو بڑی الائچی دالے ہیں میں نے دالچینی کا ووپی سٹک دالا ہے دو اور تیز پتہ دالا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے زیرہ دالا ہے یہاں چار درمیان سائز کی ٹرماتر چوپ کی ہیں وہ دالوں گی اور چار ہری مرچیں دالوں گی چوپ کر کے میں مسالے آپ کو دکھا دوں میں نے دو ٹیبل سپون شان کا مسالہ لیا ہے آدھی کالی مرچ ہے پسیوی کٹیوی ہے اور آدھا چمچ میں نے نمک لے لیا ہے بکھو شان میں نمک ہوتا ہے آلرڈی تو دیہان سے دالنا ہوتا ہے ایک ٹی سپون میں نے دھنیا لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے کٹیوی لال مرچ کٹیوی دال رہی پسیوی نہیں دال رہی کٹیوی میں تڑھا مرچی کم ہوتی ہے مطلب اتنا تیز نہیں رہتا اور حلدی ایک ٹی سپون ہے اور شان کا مسالہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو یہ جیسے تھوڑا سا یہ نرم ہوتا ہے تو میں اس کو آٹھ کروں گی اور اس کے ساتھ میں آٹھ کروں گی جو فرائی کٹاوہ پیاز جو میرا ہے وہ میں نے الگ سے ایک ٹیبل سپون دان لیا ہے اور پھر میں دہی آٹھ کروں اس میں پھرا مسالے کے ساتھ جنگے بھی بتا دوں آپ کو یہ میں نے ایک کلو جنگے لیے تھے اس کو ساپ کرنے کے بعد تین پاؤں کی قریب ہیں یہ دیکھیں اتھے بڑے بڑے ہیں یہ ساتھ کو ساف کر لیا تھا اس کا ایک رکھ ہوتا ہے جو آپ کو ساف کرنا ہوتا ہے اس کو پھر میں نے لیمبو اور نمک لگا کے اس کو رکھ دیا تھا اور یہ بلکل کلین ہو گئے تو میں اس کو بھی آٹھ کروں گی چاول کے پانی بھی ہو گیا ہے تو ابھی بس میں سے چاول آٹھ کروں گی اور میں ایٹی پسند بڑھاؤں گی اور پھر اس کو میں نکال دوں گی ایٹی پسند اس کو پکاؤں گی اور پھر اس کو چھاند لاؤں گی ابھی میں دہی آٹھ کر رہی ہوں رائل کپ یہ چھے ٹیبل سپول ہوگا کب سے کم اس کو بھی نہیں بھونگی پھر اس کو پیاس دیں گی چھے ٹیبل سپول ہوں گی چھے ٹیبل سپول ہوں گی چھے ٹیبل سپول ہوں گی اگر میں انداز سے دالیں شان کا مسالہ اگر آپ کو پیس لگ رہا تو آپ کم کر لیں آپ اپنا مسالہ ڈال کے آپ اپنے مسالہ سے کنایں لیکن شان سے بہت اچھا بناتا ہے اس لئے میں شان سے بہت بک ہوں شان کی پیکچھ ہے اس کے بعد میں دالوں گی ہارا مسالہ یہ جیسے پک جاتا ہے میرا پرونڈ بھی اور یہ تیل اوپر آ جاتا ہے تو پھر میں ہارے مسالے دنیا پتینہ ہاری مچ یہ ایڈ کروں گی اور پھر اس کو میں ready ہوتا تو میں چاول ایڈ کروں گی جیسے میرے چاول ready ہوتا ہے تو میں نے اس کو چاول بھی ایڈ کر دی ہوں ہنڈی میں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں نے یہ کلر اس کو ساتھ میں ایڈ کروں گی گھی آپ بھی سوچ رہوں گے میں گھی ایڈ نہیں کرتی ہوں بریاں میں میں ضرور ایڈ کرتی ہوں بکاوز کا فلیور ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے گھیانی کا اب تھوڑا کروں گی زیادہ نہیں اس لئے میں نے کوئل کم دالا تھا کیونکہ میں نے اس پر گھی بھی آگ کر لیا اب میں آگ کروں گی اس میں ہاری مرچے چس پڑک ریو اور یہ دھنیا ہے اس کے ساتھ میں پیاز بھی آگ کر ہوئی پرائی جو کر کے رکھیں پیاز بھی آگ کروں گا تو پیاز بھی آگ کروں گا یہ پیاز بھی آگ کریں تو وہ ملتے ہیں یہ جب تھم ہو جاتا تو پیاز بھی آگ کروں گا میں لکال تھے جی تو میری کافی اچھا دم آیا ہے آپ دیکھیں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا بلکل صاف رائس بھی بلکل اچھے لمبے ہیں اور یہ وہ والا ہے کرنل بنا سپتی تو یہ بہت اچھا والا رائس ہے دیکھیں لمبے ہو گئے ہیں چاول آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے چاولوں کا کچھے لمبے ہو گئے ہیں میں بھی اس کو پلٹا میں نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو میری بریانی ریڈی ہو گئی ہے پرونز بریانی دیکھیں کتنا کھلے کھلے چاول ہیں اور پرونز چاول بھی اتنے لمبے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کو ضرور پسند آئے گئے آپ لوگ پریز ٹرائے کریں اور بتائیں کومنٹ باکس میں یہ کیسا ہے آپ کا بنا ہے اور شان کا مسالہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا تھا اور اس سے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہو گئی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں شان کا مسالہ اور مجھے بتائیں کومنٹ باکس میں کیسا بنا ہے آپ کا اور اس ویکنڈ پر ضرور ٹرائے کریں اس کا میں نے دہی کا رائتہ بھی بنایا ہے دہی اور کیوکمبر ہے اس کے اندر اور ٹومیٹرز ہیں تو آپ اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹومیٹرز